دین ناظرین آج صبح صبح پاکستان کے بائیس کروڑ لوگوں کو یہ خوش خبری سنا دی گئی کہ پیٹرول کی قیمت میں دس روپے انچاس پیسے اضافہ ہو گیا اس سے پہلے یہ بھی سنا گیا کہ جو اگرہ کی جانب سے سمری دی گئی تھی وہ تقریبا پانچ روپے اضافے کی تھی لیکن اس حکومت نے کمال مہربانی کر کے پانچ روپے نہیں دس روپے ساڑھے دس روپے اس میں اضافہ کیا اور یہ ان کی بڑی مہربانی ہے یہ چاہتے تو پچاس روپے بڑھا سکتے تھے سو روپے بڑھا سکتے تھے ہزار روپے پٹرول کی قیمت بڑھا سکتے تھے انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس خبر سے ایک غریب آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے اور بہت عجیب ظالم قسم کے حکمران ہیں کسی زمانے میں پٹرول کی قیمت پچیس پیسے تیس پیسے بڑھتی تھی تو خان صاحب کنٹینر پر چڑھ کر چیخیں مارا کرتے تھے کہ یہ جو ہے کہ پٹرول کی قیمت تب بڑھتی ہے جب حکمران کرپ ہوتے ہیں اب تو بڑے اچھے حکمران آ گئے ہیں آپ پٹرول کی قیمت کیوں بڑھ رہی ہے اور لوگوں پہ نا اب جینا بہت مشکل ہو گیا ہے نوکریاں ہیں کوئی نہیں اور وہ انہوں نے جھوٹ بول دیا ہے کہ ہم نے ایک روڑ نوکریاں دے دی ہیں پھر اس کے بعد خرچے کے پیسے نہیں ہیں دوائیاں پانچ سور گناہ سے بھی زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں دوائی سور پر کی ملتی تھی وہ پندرہ سور روپے کی ملتی ہے پیٹرول کہاں پہ تھا اور کہاں پہ آ گیا اور یوں لگتا ہے پیٹرول اور ڈالر کے درمیان ریس لگی ہوئی ہے پیٹرول ابھی تک ون تھائٹی سکس پہ ناٹ آؤٹ ہے اور ڈالر جو ہے وہ ایک سو تیہتر پہ ناٹ آؤٹ ہے اور ابھی ان کی اننگز جاری ہے ابھی یوں لگتا ہے کہ یہ مزید ترقی کریں گے اور پاکستان کے عوام مزید پیسیں گے اور جب پیٹرول کی قیمت پڑتی ہے ہر چیز کی قیمت پڑتی ہے کیونکہ ہر چیز میں ٹرائولنگ آہ ہوتی ہے ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے تو ہر چیز کی قیمت پڑے گی اور پھر قوم کو کن مسائل میں الجایا ہوا ہے کہ دی جی آئی سائی کی تیماتی ہوئی یا نہ ہوئی جو ماضی کے حکمران تھے وہ کرپ تھے یا نہیں تھے نیب نے کس کا کیس کھول دیا نیب نے کس کا کیس بند کر دیا عدالت نے کس کی پیشی کی اور کس کی پیشی نہیں کی ایک لمحے کے لیے بھول جائیے کہ یہ نواز شریف عمران خان ان کی آپس کی چپ کلیش سیاسی جماعتوں کے بیانی ہیں یہ بھول جائیے ایک لمحے کو اور سوچئے کہ اب غریب آدمی کے لیے جینا کتنا دو بھر ہو گیا ہے کس قدر انہماق سے اور وسوق سے ٹیلیویجن کی سکرینوں پر آ کر جھوٹ بولا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں یہ جو ڈالر بڑھا ہے یہ آپ کی خوشحالی کی دلیل ہے یہ جو روپے کی قدر کیوں کم ہو رہی ہے یہ ایکسپیٹریٹ پاکستانیوں کے لیے بہت بڑا کارنامہ ہے یہ جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے یہ بنیادی طور پر تو بہت ہی اچھی چیز ہے اور اس سے بڑا فائدہ ہمیں حاصل ہو رہا ہے ایک حد تک یہ جھوٹ چل سکتے ہیں لیکن اب بات بہت آگے بڑھ گئی ہے دیکھئے جب آپ لوگوں کو اور بائیس کروڑ لوگوں کو دیوار سے لگا دیں گے تو لوگ ری ایکٹ کریں گے اور لوگ بہت بری طرح ری ایکٹ کریں گے چند لنگر خانے اور پناہ گھاہیں کھولنے سے بائیس کروڑ لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے اور آپ کتنی بھی بھوکے آدمی کی اٹنشن کتنی بھی ڈائیورٹ کریں اس کا فوکس زندگی کا وہ روٹی ہی رہتی ہے کھانا ہی رہتا ہے خوراک ہی رہتی ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی تو یہ جو جھوٹ ہے یہ جو دروغ ہے یہ جو الزامات ہیں ان کو ختم کریں آپ میری طرح آپ بھی یہ سوچتے ہوں گے اور سوچنا چاہیے ہمیں کہ کہاں مر گئے وہ لوگ جو کہتے تھے فائی پوائنٹ ایٹ کا جب گروت ریٹ تھا ایکانومی کا جو کہتے تھے ایکانومی اگر بری نہیں تو اچھی بھی نہیں ہے تو کیا وہ سارے لوگ قبروں میں چلے گئے ہیں یا عجل نے انہیں بلا لیا ہے یا وہ زندہ نہیں ہیں ان کو اس وقت ملک کی شولت لے حال نظر نہیں آ رہے ہیں کہاں گئے وہ لوگ جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہتے تھے کہ ہم نوے دن کے اندر ہر چیز سستی کرتیں گے اس ملک میں سے ساری کرپشن کرتیں گے بڑی سہولت ہے اس وقت کسی ایک کو الزام دینا کسی ایک کو چھوڑ دینا فیض امید پہ الزام لگانا جنرل باجوا کا ذکر پناہ کرنا یا عمران خان کو رگر دینا یہ بہت آسان ہے لیکن یہ سب کچھ جو اس ملک کی تباہ حالی ہوئی ہیں یہ ان سب کے اشتراک سے ہوئی ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو شریک جرم نہیں تھا یہ سارے تبدیلی کا نعرہ لگا کے مصبت رپورٹنگ کرواتے رہے اور اب دیکھئے کہ انہوں نے میں تو یہ سمجھتا ہوں اور مجھے کہنے دیجئے کہ یہ غلطی سے نہیں ہوا یہ بے وکوفی سے نہیں ہوا یہ نادانی سے نہیں ہوا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت آپ نے اس ملک کو تباہ کیا ہے دیکھئے ایک نومک انڈیکیٹر بڑے مزے کی چیز ہوتی ہے وہ صحیح سچویشن ریفلیکٹ کر دیتی ہے نمبرز ہوتے ہیں نا تو اس میں کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتی نمبروں کی تو اس میں آپ جب آئی ایم ایف سے کرزے لے رہے تھے ایک طرف آپ خودکشی کی نعرے لگا رہے تھے دوسری طرف آپ آئی ایس آئی ایم ایف سے اتنی سخت شرائط پر کرزے لے رہے تھے اور آپ کو پتا تھا اس وقت کہ یہ شرائط پاکستان کے عوام کے لیے سوہانے روح بن جائیں گے یہ ان کا جینا دو بر گھر دیں گے لیکن اقتدار کا لالش تھا حکومت میں آنے کی شدید خواہش تھی ہر چیز کو تہس نہس کر کے ہر قانون کو ہر ادارے کو ہر اصول کو تباہ کر کے آپ حکومت میں آئے اور وہ اور آئی ایم ایف کی شرطیں مانیں تو آپ کے خیال میں وہ کہیں پیپر نہیں ہوں گے جہاں پہ اس ڈاکومنٹ پہ سائن ہوا اور ابھی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا بم چل گیا ہے یہ بہت بڑا سانحہ ہو گیا ہے تو ابھی نہیں ابھی اس میں اور اضافہ ہونا ہے اور بہت زیادہ اضافہ ہونا ہے تو میں دیکھوں گا کہ وہ لوگ زندہ ہوتے ہیں یا مرے رہتے ہیں جو کہتے تھے کہ اکانومی بہتر اچھی نہیں ہے تو بری بھی نہیں ہے تو یہ کہاں گئے ہیں وہ سارے لوگ تو یہ صورتحال اب دن بہ دن بڑھے گی اور میں میری یہ ابھی political changes وغیرہ ہو رہی ہیں ہو سکتا ہے election ہو نئی حکومت ہو میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو میں یہ چاہتا ہوں عمران خان کی حکومت ایک ایک دن پانچ سال کا پورا کریں پورا کرنا چاہیے تاکہ عوام کو بھی یہ سمجھ آئے کہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے جو دھوکہ انہیں دیا گیا ہے وہ کیا تھا اور کیا ہوا ہے تاکہ مستقبل میں اگر اس طرح کے تعلی آسمان جن کے پیچھے آن پیج بھی ہو جو مصبت ریپورٹنگ والے طاقتور ہاتھ بھی ہو وہ آپ کو کوئی بات سمجھائیں کہ نہیں نہیں یہ آپ کا مسیح ہے یہ ہے اصل ہیرو یہ ہے وہ کپتان جو کرپ نہیں ہے تو پھر آپ کو اس طرح کی کیمپینز میں سے یہ سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی کیمپینز کے نتیجے میں ایک حکومت تو نہیں آجاتی ہے لیکن آپ کی نوکری چلی جاتی ہے آپ کے گھر سے دوائی خریدنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے آپ کے گھر میں آٹا نہیں آتا آپ کے گھر میں کی بہت مہنگا ہو جاتا ہے تو یہ اس طرح کی بات سوچی گا اب دوسری بات یہ ہے یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں بڑے پیمانے پہ بارہ ربی الاول عید ملاد النبی منانے کا اعلان کیا بہت اچھی بات ضرور کرنی چاہیے سرکاری سطح پہ ہونی چاہیے اور جتنا بھی آن حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو اتنی اچھی بات ہے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس نے کہا ہے کہ راحت فتح علی خان کا کانسٹ یا قوالیاں بارہ ربی الاول کو کڑوڑو روپے خرچ ہوگا وہ خان صاحب کی جیب سے نہیں جائے گا وہ اس ملک کے سرکاری خزانے سے جائے گا کہ راحت فتح علی خان کا فنکشن بنی گالا میں ہو یہ کس نے کہا ہے کس کتاب میں لکھا ہے کہ لیک ویو پاک ہے اسلامباد کی ایکسپنسر ترین جگہ ہے وہاں عابدہ پروین کی قوالیاں ہوں گی اور کشتیوں میں چراغہ ہوگا اور کشتیوں میں تمام وزراء بیٹھے گئے یہی عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا طریقہ ہے پھر آج شہباز گویل نے ٹویٹ کیا کہ ابھی سنتوں خان کی قوالیاں کروا رہے ہیں خدا کا ذکر یا حضور کا ذکر ضرور ہونا چاہیے کسی بھی فارم میں ہونا چاہیے لیکن کیا آپ اس سے آہ لوگوں کو کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہ عوام کا پیسہ ہے آہ حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا زیادہ ضروری نہیں ہے کیا انہوں نے یہ تعلیم دی تھی کہ غریب کا روزگار چھین لو بھوکے کے موں سے نوالہ چھین لو اور آہ معیشت کو تباہ کر دو سرکاری خزانہ خالی کر دو جھوٹ بولو اور اس پر فخر کرو تو آپ ایک طرف لوگوں کو کوئی اپنا چہرہ دکھاتے ہیں اور دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کو ذرا بھی شرم نہیں ہے آہ اس حکومت کو کہ یہ کتنا ظلم کر رہی ہے غریبوں پہ غریب جو ہے آہ مہنگای پیٹرول کو آگ لگ گئی ہے اور غریب چل کر اس مہنگائی میں بھسم ہو گئے ہیں لیکن آپ کو کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے آپ مسلسل اسی روش پہ چل رہے ہیں جو فیرونوں کی روش ہوتی ہے جو ایسے لوگوں کی روش ہوتی ہے جو ایک دفعہ کسی طرح اقتدار میں آ جائیں اور پھر اقتدار کے لیے بائیس کرو لوگوں تک کی قربانی دے سکتے ہیں معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں لگتا ہے کہ یہ حکومت عوام کے عطاب کا شکار ہوگی سیاستان سیاسی جماعتیں آہ یقیناً اس موقع پہ کوئی solution ڈھونے گی لیکن یہ حکومت اگر تبدیل ہوگی تو اس کی وجہ نہ سیاسی جماعتوں کی مہم ہوگی نہ اس کی وجہ establishment کی ناراض کی ہوگی اس کی صرف ایک وجہ ہوگی انہیں غریبوں کی بددعائیں لگے گی اور یہ غریبوں کی بددعائیں کی وجہ سے یہاں سے رخصت ہوگی